سلام علیکم لیئر ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک اتہائی اہم موضوع پر بات کر دے جا رہا ہوں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں انسان کی زندگی جو ہے اس کو ہم تین بنیادی سفیرز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کی جو ہے وہ پروفیشنل لائف ہے دوسری جو ہے انسان کی وہ سوشل لائف ہے تیسرہ سفیر جو ہے لائف کا اسے ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی ریلیجیس یا روحانی مذہبی روحانی اکٹھا کر کے اسے ریلیجیس لائف اسے کہہ سکتے ہیں زندگی کو تین سفیرز میں جو ڈیوائیڈ کیا ہے بنیادی طور پر میں نے تو وہ ایک ہے پروفیشنل لائف ہماری دوسری ہے سوشل لائف تیسری ہے ریلیجیس لائف پروفیشنل لائف جو ہے اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے اکثر لوگوں کی اور زیادہ ہم اسے اسی پہ توجہ دیتے ہیں اسی کے لئے سکل سکھ لیں اس لئے اسے خاصا بڑا راؤنڈ سفیر دکھایا ہوا ہے سوشل لائف میں بھی بہت سارے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اگرچو وہ اپنے انداز میں اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریلیجیس لائف جو ہے وہ ہماری بہت سے بیلنس نہیں ہے اس لئے اسے سفیر نہیں بنایا ہوا ہم اسے بیلنس طریقے سے گزار بھی نہیں رہے ہوتے ہیں وہاں سے تو ریلیجیس لائف جو ہے وہ تینوں کو آہاتھا کیے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ الادہ بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اکثر پروفیشنل لائف میں بھی اپنے ریلیجیس گائیڈ لائنس جو ہیں انہیں ندر انداز کر دیتے ہیں اور اسی طرح سوچل لائف میں بھی ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں بہنگا مسلم اسلام is our religion and it is a complete code of life it guides us in all the aspects of life but we ignore all the guidance provided by it especially in our professional life and as well as in our social life اب باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں لائف کے جو سفیرز ہیں کہ کیا ہے اس میں کس قسم کی اکٹیویڈیز موجود ہے پہلا جو سفیر ہم نے لیا وہ ہے پروفیشنل لائف یہ ڈمین اور یہ ڈسکشن جو ہے عام زندگی کے مرووجہ اصولوں کے مطابق ہے otherwise تو ریلیجیس اور روحانی جو سفیر آف لائف ہے اسے جو پہلے بات کرنا چاہیئے تھی لیکن چونکہ زمانہ ایسا ہی چل رہا ہے تو اس وجہ سے میں ایسی بات کر رہا ہوں پروفیشنل لائف انسان کی وہ لائف ہوتی ہے جس میں وہ ایکٹیویڈیز پرفارم کرتا ہے جو اس کی ایکانومی کو اسٹیبلش کرتی ہے یا اس کی آنے والی زندگی میں ایکانومی جو ہے اس کی ایکانومی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتی ہے مستحقم بناتی ہے تو اس میں وہ بہت ساری مختلف سکل سیکھتا ہے اور یہی وہ ایک پیلو ہے جس میں کچھ نہ کچھ ہماری سوسائٹی میں تو وہ جو دی جاتی ہے زندگی کا جو دوسرا پہلو یا دوسرا سفیر ہے وہ ہے سوشل سوشل لائف جو ہے انسان کی اس میں دوسرے انسانوں سے ملتا ہے اپنے خانداد میں بھی رہتا ہے خان کی زندگی بھی اسی کا حصہ ہے تو اس میں یہ سیکھنا ہے کہ اس نے کس طرح باغی لوگوں کے ساتھ روابت بحال کرنے ہیں کس طرح کا اس نے بیہیو کرنا ہے یہ بھی انتہائی اہم مہارتیں ہیں جس سے سیکھنا خاصا ضروری ہے ایک اچھی سوشل لائف گزارنے کے لئے تیسرا اور سب سے بڑا سفیر جس میں یہ دونوں سفیر کسی حد تک آ جاتے ہیں جس کی چھاپنگ دونوں سفیر کے اوپر موجود ہوتی ہے وہ ہے ریئیجیس یا سپیرچول سفیر آف لائف مذہبی یا روحانی زندگی کا پہلو تو یہ انسان کو مختلف سیچویشنز میں مختلف انداز سے سوچنا سکھاتا ہے آپ کی سوچوں کو پرون چڑھاتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش رکھنا ہے کسی خوشی کے موقع پر کسی غمی کے موقع پر کسی نقصان پر آپ کا کیسا بیہیو ہوگا ویسے تو یہ سب پہلوم پر رہنمائی کرتا ہے یعنی اس کی چھاپ باقی دونوں جو زندگی کے پہلوم ہیں یا زندگی کے باقی جو دونوں سفیر ہیں اس میں بڑی گہنی ہے اب ایک کامیاب اور متوازن اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ ان تینوں سفیرز کے درمیان بیلنس قائم رکھیں اور اپنی بہترین صلحیتیں بروکار لائیں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون رہے زیادہ مشکلات پریشانگیوں سے آپ بچے رہیں ویسے بھی اگر انسان کی زندگی کا اس کی پینایش سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچہ جب پیادہ ہوتا ہے ایون وہ اپنی پراغ بھی نہیں لے سکتا اٹھنا بیٹھنا بہت دور کی بات ہے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہاں گزرتا دن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ دکھاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ سیکھا ہے پہلے بچہ بول بھی نہیں سکتا کوئی لفظ انید نہ کر سکتا ہوتا پھر وہ کچھ کچھ لفظ بولنے لگتا ہے پھر وہ فکریں بولنے لگتا ہے اسی طرح پہلے وہ بیٹھ نہیں سکتا اپنا سر بھی صحیح طرح سے ٹکا نہیں سکتا لیٹا ہوا پھر وہ اپنے سر کو سمبھالنا شروع کرتا ہے پھر وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے پھر وہ لڑ کھڑا کے بل کے پیروں کے بل بھٹنوں کے بل چلتا ہے تفل بھٹنوں کے بل چلتا ہے اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے وہ کھڑا بھی ہونا شروع کرتا ہے پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے پھر مدوازن انداز میں چلنا شروع کرتا ہے پہلے تو لڑ کھڑا کے چلتا ہے پھر متوازن ناز میں چلنا شروع کرتا ہے پھر حد تک دوڑنا بھی شروع کر دیتا ہے اس سے ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ ہر دن جو آنے والا ہے وہ پوزیٹیف چینج لے کے آتی ہے اس میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے تو ہمیں بھی سندگی میں اس اصول پہ کار آمد ہونا ہے انشاءاللہ ہر ایک پہلو پہ علادہ علادہ سے میں ویڈیو بناوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور اگلی بھی انشاءاللہ اسی سیریز کا ایک حصہ ہوں گی یہ خصوصاً طلبہ کے لیے تو بہت ہی مفید بھی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی ضرور چاہیے لیکن جو میرا یہ چینل ہے اسے آپ سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کریں آکے آپ کو نوٹفکیشن ملیں جیسے ہی کوئی نیو آئے آپ کو فرن پڑا چل جائے اور آپ آسانی سے لرن کر سکیں تو نیکسٹ جو ہے لیسن تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ بشرت زندگی ملاقات ہوگی اللہ حافظ